تحفظ دین کا کاربار آباد آباد علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں کی ماں رو کر کے اپنی جیب بھرکہ جاتے ہیں یہ خوبہ نہ رکھا ہے قوم کو پوری قوم پہ استحصار کر رکھا قوم بھی بھی بی بی خوبہ آسو بہا رہی ہے اس کو معلوم نہیں یہ آسو بہا کر کے اپنی جیب گرم کر کے جارہا ہے حد ہوتی ہے دو لاکھ رو بہے گی اب یہ ایک علاقے میں ہوا میری ساتھ پر سی مشاہرہ کر رہا ہے فلاں کو بلا رہا ہے ہمیں فلاں کو بلا رہا ہے ہمیں فلاں کو بلا رہا ہوں کچھ کام نہیں قوم کو جذبات میں بھارنا آگ کی طرح اور پھر ٹھنڈا کر دینا یہ بہت بڑی ہمارکت ہے قوم کو وہ حوصلہ دو جو حوصلہ باقی رہے جو کر سکتے وہ کرو باہر ٹھنگنے تیرے داکھ توڑ دیں گے موجی تیرا سر پھوڑ دیں گے پھوڑ لوگے مکرر پیسے کی برسات ہو رہی کیا پھاگل پن ہے کیا پھر قوم پھاگل ہو گئی ہے یہ شاعری ہے یہ شاعری ہے سارے لوگوں گا گردنی تھوڑتے پھرنگے بابرہ مسجد کا بدلہ لے لیں گے ارے بدلہ لے لیتے تو لے لیتے یہ دو لاکھ ہو پہ کیوں لے لے تو بدلہ لے گے کچھ حضرت ہو ہمیں تماشا بنا رکھا عجیب ذوق ہے کہوں گا اپنا ذوق درست کی ناثرہ مشاعرہ ہے اس لئے میں آگئے ہوں میں پوچھ کے آئے کون شورہ آ رہا ہے قریبا جتنے شورہ آ رہا ہے کچھ حالات ہیں بات پڑے اچھے شورہ آ رہا ہے لیکن وہ بھی حالات ہیں حاضرہ پر زیادہ کہنے لگے میری ملکات ہوگی تو میں کہوں گا میاں تم مجھے صحابہ بہت اچھی کہتے تھے تم ناثر بہت اچھی کہتے تھے یہ کیا کیوں ان کو قوم کی واہوا اور داد چاہیے ناثرہ جتنا اچھا شہر ہو وہ داد نہیں ملے گی اور جہاں موجی کے سر بھولا پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا اسلاح کیجئے اپنی ایک شاید صاحبہ کملیش تیواری کملیش تیرا یہ کر دیں گے کملیش تیرا یہ کر دیں گے تیری گردن اولا دیں گے مجھے بیٹھ کے کہنا پڑا اوقات ہیں ان کی گردن اولانے کی خالی زبردستی گردن اولا دیں خامت لگو اور قانون کے خلاف لیے نوٹ کرو اگر کوئی اس لفت پر مخدمہ قائم کر دے تو جیل چلے جائیں گے اکرے سلامت رکھنا چاہیے اور اس لیل پر اگر کوئیٹ کیس کر دے اور ان پر مخدمہ چلے جائیں تو زندگی پر قتل کی سائزز میں چلے جائیں قانون کے نوٹ کرو فانسی پہ چلاؤ کیوں فانسی پہ چلاؤ جب تمہارے ملک میں ایسے جرائم پر فانسی کا قانونی نہیں ہے تو فانسی کا مطالبہ کیا مطالبہ مطالبہ کو کھلی سزا دو جیل میں بند کر دو راسوکہ لگا دو فلا فلا کر دو جو قانون کے دائرے میں آپ مانگ سکتے ہو فانسی مانگ رہا ہے جب فانسی کا قانونی نہیں ہے تو اس کا مطالبہ کرنے کا کام اچھنا یا کچھ حالت نے ضبوط دے رہا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں بہت ہمت کر کے میں نے بات کہیے کہ شورا قوم کے استحصال کرتے ہیں اور ابھی بڑا ہی علیہ السکان پر پر سوئی ہوا بہت بلا اندر اپنی صدار کا مجمع اور ملک کے کتاب کی آقابر تو جس علاقے میں یہ شاعر سوا کے دو لاکھ روپے لے گئے چانبوز کے میں نے وہ لاکھ کنا لکھا کہ بھائی یہاں کے لئے آپ کے حصے دس بیس بسے چاہیے اور ہم کو ایک لاکھ روپے چاہیے تو ایک بچارے مولانا صاحب ہیں بہت محنت کر کے پھر چیز پچھا ہزار کا وعدہ کیا دے پائیں نہ دے پائیں میں نے کہا وہ نوجوان کہاں ہیں وہ مشاعرے والے کہاں ہیں جنہوں نے مشاعرے پر پانس سات لکھر کیا ایک شاعر پر دو لاکھ دیا تو ان سے کہو کم سے کہو وہ تو پچھا ہزار دے دے تو بچارے پارے ہمارا ہیں بہی ہے مجھے ان سے پیسہ نہیں چاہیے تھا مجھے تو چھوٹ مارنا تھا کہ اپنی اوقات دیکھو ملا کیا شاعری اچھی چیز ہے اور حوصلہ دینا ہے بھی اچھی چیز قوم کو حوصلے کی ضرورت ہے قوم کو پس نہیں لیکن حوصلہ باقی رہے خالی اقدم جس طرح کاغل اور لکڑی یہاں مٹی کے تیل ڈال کر دے اگدم دے پھم 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 اٹھا آج اٹھی اور بجھ گئی ایسے حوصلہ سے کیا کام یہی کر رہے کو اگدم دے پھم بھائیا اور ایک منٹ میں بیٹھ گئے ہرے حوصلہ وہ سیکھو جسے لکڑی سلکتی ہے سلکتی ہے وہ سلکتی کتنی دیر تک انگارہ جلتا ہے لکڑی سلکتی ہے وہ کھنٹوں جلتی ہے جلتی کے نہیں جلتی کپڑوں گد باگر ڈال دیا ہم مٹی کے تیل ڈالا پھم سے اٹھا ختم ہو گیا یہ سب شورا یہ قوم کے لوگ یہ تمہارے ساتھ یہ مزاق کر رہے ہیں پھم سے اٹھایا ایک منٹ میں بجھ گئے برحال اپنی بات میں ختم کرتا ہوں شاہری ناٹ بھی ہمشہران اچھی ناٹ بھی آنی چھائیے اس کے ساتھ نظم بھی آجائے اس کے ساتھ حالات حضرہ بھی آجائے حالات حضرہ میں خوصلے والی بات ہو تم کو کیا کرنا نبی کی صیرت پڑھو صحابہ کی صیرت پڑھو وہ کرنا جانتے تھے بولنا نہیں جانتے تھے اور آج ہم بولنا جانتے ہیں کرنا نہیں جانتے کانتورنیک صاحب تھے یہ بہت پرانی بات دس پندرہ سال پرانی اور جاتا تھا جب ایک کو مولگیوں سے کہتے تھے مولانا چہاد کا ہو بھائی کو ہاں حالات ایسے ہوگے بس چہاد ایک آلیم نے کہا تم کو منہ کس نے کیا موسیقا موسیقا